اگر ہم پکڑے دلی انسی آر کے شیطر دیکھیں ایک سمیں گازیاباد تھا ایک سمیں جب ہم راج نگر ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے نویڈا ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے یا فریدہ بات کی بات کرتے تھے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرگان جیسے یا گرگان جیسے جو تھوڑے ایکسپنسیو شیطر تھے جو تھوڑے سے مہنگے علاقے تھے وہاں پر بھی افورڈبل ہاؤزنگ نے زور پکڑا اور باقی جن علاقوں کی تو میں بات کر رہ ہی ہے اس سمیں فوکس میں اگر انسی آر کی بات کہوں تو وہ کونسا ایریا ہوگا جہاں پر سب سے زیادہ فلورش کر رہی ہے دیکھیں گرگان اور نویڈا یہ دونوں کافی فلورش کر رہے ہیں گرگان میں مینلی خاص طور پر کیونکہ آج سے پہلے کیا تھا کہ جتنے بھی سرکار کی طرف سے جو پرمیشنز ملتی تھی اس کے اندر یہاں دنسیٹی کا فیکٹر ہے کہ ایک ایک گھر میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں یا کتنے مقام بن سکتے ہیں یا کتنے سکوئی فٹ کا بن سکتا ہے پہلے جو گھر بنتے تھے وہ سرکار کی طرف سے اپروور ہی اس طرح کی تھی کہ تیرہ سو چالہ سو سکوئی پرمیشنز کی بات کر رہا ہوں اور دو جار سات کے بعد جو نیا ماسو پہن آیا اس میں تو سترہ سو سکوئی فٹ سے چھوٹا گھر بن نہیں سکتا تھا اب جو گورنمنٹ نے جو سکیم نکالی ہے افورڈبل ہاؤزنگ کی اس میں آپ کو ساڑھ چاہ سو پانسو سکوئی فٹ کارپٹ ایریا یعنی کی آٹھ سو سکوئی فٹ سوپری ایریا کی بات کر رہے ہیں آج تو سیل کارپٹ ایریا پہ ہوتی ہے اور کارپٹ ایریا پہ بیچنا پڑتا ہے بٹ اگر میں ایپل تو ایپل کپریزن کروں تو وہ سائز کافی کامپیکٹ ہو گئی اور دو گھروں کی کوسٹ وہ بیچ سا پچھے سالات روپے کی بیچ پہ روگ گئی اور سرگار نے فکس کر دیا کہ وہ آپ میکسیم پرائز چار دار روپے سکوئی فٹ رہے گا تو اس جو پالیسی آئی اس کی وجہ سے بہت سارا لوگوں کو بہت بینفیٹ ہوا اور آج یہ حالت ہے بینفیٹ کی کہ اگر کوئی بیڈولپر چاہے وہ پردیپ جی مطلب سکنیچر کریں ہم لوگ کریں کوئی اور ڈولپر اگر کوئ بجیک لانچ کرتا ہے تو 2x 3x 4x 5x یہاں تک اپلکیشن آ جاتی ہے مال لیزے اگر کوئی ہزار اپارٹمنٹ کا کوئی کمپلیکس ہے تو دو ہزار تینے ہزار اپلکیشن آتی ہیں کم سے کم تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اس کی تو ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے پنکش کپور صاحب ڈیمانڈ پہلے بھی نسی آر میں بہت تھی ایک وقت میں جب ہم نے دیکھا کہ آس پاس سے کافی لوگ گھر خریدتے تھے جتنے بھی آس پڑوس کے راجے وہاں کے بھی لوگ آ کے نویش کرتے تھے لیکن پھر یہ ہوا کہ اتنی زبرزست اوور سپلائی کی سیچویشن بن گئی کہ پورا مارکٹ ایک جگہ جا کے رکھ سا گیا کیا اس بار بھی یہ خطرہ تو نہیں آپ کو لگ رہا کہ ایسا کبھی ہو جائے گا ڈیمانڈ آ رہی ہے اچھی بات ہے لیکن اتنے پروجنٹس بنتے ہیں کہ پھر ہم اوور سپلائی کی سیچویشن میں چلے جائیں گے ہزار ہی ہوتی ہے جو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو دو لاکھ یونٹ ہونی چاہیے ایک سال کے اندر تو چالی سے پچاس ہزار یونٹ کی سیلز اگر ہوتی ہے تو یہ دو لاکھ یونٹ کی بھی سپلائی زیادہ بڑی سپلائی نہیں ہے ایک مارکٹ کے میں سسٹینیبیلٹی ہونی چاہیے تو اوور سپلائی کبھی کسی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں ہو ہی نہیں سکتی ہے کنٹری جس کے اندر ہاؤزنگ شورٹیج ہے پرائیس جو ہے وہ انٹریکٹیو ہو جاتا ہے تو جس پرائیس پوائنٹ کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پرائیس پوائنٹ کے اوپر سپلائی اوپر سپلائی نہیں ہوتی اور جو پرائیس پوائنٹ پر سپلائی ہے وہاں پہ کنجیومر کی انٹریکٹیویٹی نہیں ہوتی اس کے لیے ہم اسے اوور سپلائی سیچویشن کرتے ہیں حالانکہ اب جو ہو رہا ہے اگر آپ دیکھ لیجئے پچھلے تین سال سے چار سال سے پرائیس میں کانٹریکشن ہی ہوا ہے اپریسیشن نہیں ہوا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں بیلڈرز یہ سوچیں گے کہ پرائیس بڑھائیں تو پچھلا دشک ایک دشک تھا جس کے اندر پروپٹی بکتی تھی پروفٹ کے نام پہ کہ آپ آج گھر خریدیے اور کل بیز دیجئے گا اور آپ اتنا پروفٹ بک کر لیں گے اب وہ ایک ایرا ختم ہو گیا اب ایک ایرا جو آیا ہے وہ اپنا گھر خریدنے کے لئے ایک لوگ باگ وہی آ رہے ہیں باہر جو جن کو چھت چاہیے اور جن کا وہ پہلا گھر ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے پرائیزز میں وہ بڑھوتری نہیں دیکھے گی لیکن اس دوران میں آپ کو سیلز میں بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھے گی اس میں پروڈکشن میں بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھے گی پہلے یہ ہوتا تھا لینڈ میں کے بھاو بڑھتے رہتے تھے اور پروپٹی کے بھاو بڑھتے نہ تو پروڈکشن ہوتا تھا نہ کنزمشن بڑھا تھا انونٹری بڑھتی چلی جا رہی تھی اور بڑا ہی انیفیشنٹ محول تھا جس میں ریال اسٹیٹ مارکٹ بیہیو کرتا تھا اب دو ہزار سولہ سترہ کے بعد سے اگر آپ دیکھ لیجے تو جو گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیے تو کرپ دا انویسٹر پارٹیسپیشن اور تو موٹیویٹ دا کسٹمر اس نے ایک پوری ڈائنمکس چینج کر دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ اوورس والی سپلائی والی سیچویویشن اور مارکٹ میں اب ایفیشنسی آ رہی ہے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اور سپلائی آنا چاہیے جی جی آپ کہہ رہے ہیں اور سپلائی آنا چاہیے چلیے یہ پردیب جی اور پردیب جی ہاں بیٹھیں ان کو یہ سنکے اچھا لگے گا کہ اور زیادہ گھر بنائے جائیں چلیے ہم یہاں پر اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد جب آئیں گے تو جو ایک بڑا فیر اس کو کیسے واپس سے کنزیومر کے اندر لیا جائے اس میں چرچہ جاری رہے گی مارر کابل پرزنٹ cnbc awaas india real estate guy jm financial products limited the flagship nbfc arm of jm financial group focused on offering a broad suite of loan products which are customized to suit the needs of corporates smes and individuals now offers a public issue 22nd april closes 21st may 2019 for risk factors and more details refer to the tranche 1 and shelf prospectus dated 11th april 2019 available on the websites of sebi bsc limited the company and the lead managers دیکھئے پنڈیا کا پنڈیا کا پنڈا سٹاک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر روز میں آپ کو دیتا ہوں ایسے دو سٹاک جن سے ہوگی آپ کی بوٹی کمائیں میرا سٹاک کا میں بتاؤں تو وہ construction سیکٹر کا ہے تو اس سٹاک پر نظر ڈالیے جن میں دو بار دو زبردہ سٹاک مطلب دگنا ایکشن یہ سٹاک 50% ڈسکاؤن پر چل رہا ہے اور اس کا پورا فائدہ آپ کو اس سٹاک پر دیکھنے کو ملے گا فائدے کا ڈبل ڈوز ہر روز دیکھئے پنڈیا کا پنڈا صرف cnbc آواز پر دیواروں کی دھڑکن ہے سونم 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 والکلوکس دیواروں کی دھڑکن ایک پہچان جو خاص ہے دیش کو جس پر پشواس ہے بحث کے شور سے الگ وہ آپ کی آواز ہے جس پر پترکاریتہ کو بھی ناز ہے آواز زٹا ہندی ٹیلیویزن کا بیس ٹاک شو صرف cnbc آواز پر خواہشوں کے ذریعے آپ کے دل میں ضرورتوں کے چلتے ہر دم دیماد میں جو پوری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کیا ان پیسوں کے بڑھنے پر آپ کی ترقی کا گراف بڑھتا ہے جانیے کیسے بنا کر رکھیں پیسوں کی ہیلت تاکہ بڑھتی رہے آپ کی ویلت فنانشل ماملوں کے جانکار منیش چوہان کی نئی کتاب اکشے نیرشک کے سولہ سود آج یور کیجے موسیقی 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 سب کو ملکے ایک تاتھ میں بیٹھ کے ہمارا نیتہ چنیں گے نائیدر انڈی اے اور یوپی می بھی در نیو کمبینیشن می کم ویٹ فور دیکھ پہلی چال شاندار رن نیتی بدلیگی آپ کی قسمت مارکٹ کی ہر بازی ہوگی آپ کی جب تیاری ہوگی پوری پہلا سودا سوموار سے شکروار صبح آٹھ بچ کر ستاون مینٹ پر آواز ہے تو دوانا کیوں سچ ہے تو حبانا کیوں سوال ہے تو غبرانا کیوں سب سے بڑی تکر دیکھئے میرے ساتھ جرم پر ہے چناؤوی سمر اور اس چناؤو پر بازار کی بھی ٹکی ہے نظر نفٹی اور سینسیکس پر اس چناؤوی پولیٹکس کا کیا ہوگا سر کون سا شیئر چلے گا کس سیکٹر میں آئے گی رفتار بازار کے سب سے بھروسمند چہروں کے ساتھ جانیے ایلیکشن کا مارکٹ کنیکشن دیکھئے سینسیکس نفٹی اور پولیٹکس مونگیا سٹیل سٹیل کا بچ رر کبھل پرزین cnbc آواز انڈیا ریل اسٹیٹ گائیڈ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے انڈیا ریل اسٹیٹ گائیڈ جہاں پر آج بات ڈلی انسی آر کیا وہ ایک ٹرسٹ والا معاملہ ہے بیچ میں کچھ گھٹنا ہے ایسی رہی جہاں کنزومر کا ٹرسٹ کافی حد تک کھلا اور اس کو کیا جائے گا اس پر ہم باشت کریں کیا پیریشن شیئر اس طرح کے ڈیفولٹ ہوئے میں نہیں مانتا کہ پورے سیکٹر کی اس میں کوئی گلتی ہوتی ہے یہ انڈیویجول بھی بہت ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کو کیسے سمجھا کیسے سوالا لیکن ڈلی انسی آر میں اس کے بہت آیات میں معاملے سامنے آئے اور لوگوں کا کانفیڈنس ہلا کنزومر کا کانفیڈنس ہلا اس کو ریسٹور کیسے کیا جائے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر جب سے ریدہ آیا ہے پیلڈر بھی کافی پریشر میں ہیں اور سارے پیلڈر سبھی نئے پجیکٹس لانچ نہیں کر رہے ہیں جو بھی لوگ پہلے مد سیکمنٹ بھی اپریم ہاؤزنگ کو بنا رہے تھے ابھی سب لوگوں کا جو فوکس ہے صرف ڈیلیوری کو لے کر ہے اور ڈیلیوری کر رہے ہیں اور پچھلے کچھ اگر دو سالوں کی بات کریں اگر پنکر چیز زیادہ نمبر سے بہتر بتا پائیں گے کہ نئے پجیکٹ زیادہ لانچ نہیں ہوئے مد سیکمنٹ کے اور ڈیلیوری کافی ہوئی اس حضاب سے اور مجھے لگتا ہے آنے والے دو سال کے اندر چیزیں کافی ریزولف ہو جائیں گی اور جیسے بھی پیچھے اور بھی نئے ڈبلیوری پرس بھی آ رہے ہیں جو پرانے روکے پروجیکٹ ہیں اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں نگڑ کو بھی آگے آ رہا ہے اس کے کرنے کے لئے تو مجھے لگتا ہے چیزیں ریزولف ہو جائیں گی تو ٹھوٹا ٹائم ضرور لگے گا اور یہ ریزن بہت سارے دہے ہیں کہ جو انویسٹرز تھا کہ آج ایک آدمی نے پانچ پانچ کرتے لیے اور ڈبلیوری نے بھی ایک کے بعد دوسرے پجیکٹ تیسرے چارتے پجیکٹ جو اگر کپیسٹی دو پجیک کرنے کی تھی اور پانچ پجیک کیے تو مجھے لگتا ہے اب یہ چیزیں ریزولف ہو رہی ہیں اور سب وہ لوگ پریشر میں بھی ہیں اور آنے والے ٹائم میں چیزیں جلدی سٹل ہونا چاہیے ہیں پردیب جی اس پر آپ کا کمنٹ دیکھیں بپن جی میرا بہت اس میں کلیر ویزن ہے کہ جس کسٹمر کی کھون پیسنی کی کمائی آپ لیتے ہیں اس کو گھر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آج جو کسٹمر ہے وہ اسی چیز سے پریشان ہے کہ اسے پانچ سے سات سال ہو چکے جو سب سے بڑا پروبلمیٹک پوائنٹ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی رہا ہے اور یہی ایک ریزن بنا ہے تو مجھے لگتا ہے اس ریرہ آنے کے بعد یہ کافی زیادہ سیٹل ڈاؤن ہوا ہے اور آفورڈیبل ہاؤسنگ پولیسی میں جو ہریانہ کی ہے اس میں آلریڈی ڈسکی جو ٹائم ہے اس میں چار سال میں اس پروجیکٹ کو ڈلیور کرنا ہی کرنا ہے اور سیگنیچر گلوبل نے ٹائم سے چھ مینے پہلے اس پروجیکٹ کو ابھی ہم نے لاسٹ اکٹوبر میں ایک ہزار فلیٹس کے ڈیلیوری بھی دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ڈیولپر آفورڈیبل ہاؤسنگ میں یا کسی بھی سیگمنٹ میں آ رہے ہیں ان کو پہلی اپروچ یہ بنانی پڑے گی کہ جس کسٹمر سے انہوں نے پیسہ لیا ہے اس کو اس کے ڈیلیوری دینی پڑے گی بنگت جی تو کیا مانے ہم کہ اب جو ایک بدلہ ہوا وقت ہے جس میں ریرا بھی ہے ڈیولپرز کے کارن کانزومرز کو پریشانی ہو رہی ہے الگ الگ ریزن سے الگ الگ پروجیکٹ میں اب اس سے باہر نکل جائے گا دھیرے دھیرے بلکل نوٹ اولی انسی آر کی بات کر رہے ہیں پورے دیش کا ریال اسٹیٹ جو ہے وہ ایک پروڈکشن ڈیون اکنومی کے اوپر آ گیا ہے ایک پرائیس ڈیون اکنومی نہیں رہی اور اس میں جس طریقے کے فریم ورک اور پالیسی اور ریرا آ گیا ہے اس نے بہت بڑی ڈسپلین لے کے آئے اور اس کے بعد بھی اس کے باوزود بھی اگر آپ دیکھ لیے تو کئی سارے بیلڈرز تھے جن پہ پینل ایکشنز ہوئے ڈیٹرینٹ بن کے تیار ہو گئے جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھئے تو کافی ڈسپلین ہے ایک ٹرسٹ واپس آ رہا ہے اور ڈلی انسی آر ایک بہت بڑا مارکٹ ہے ریال اسٹیٹ کا تو مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ آگے آنے والا سمیں پہ آپ کو وہ ساری پرابلم نہیں ہوگی جو پاسٹ میں ہوئی تھی آگے چلنے والا وقت جو ہے کافی ڈسپلین رہے گا اور ایک سمیں بعد ہو کر کہ بیلڈر کو جو ہے ڈیلیوری کرنی پڑے گی کیونکہ جنہوں نے ڈیلیوری لیٹ سے کی ان کو کیبل اس کا نقصانی ہوا کہ آپ کی کاؤسٹ آف کیپٹل بڑھ گئی آپ کی کاؤسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ گئی تو آپ کے مارجن ہمیشہ کم ہوتے رہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے آنے والے سمیں میں بہت پرائز کی بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے میں یہ ضرور دیکھتا ہوں آپ جتنی جلدی بنا کے آپ اپنا پروڈکشن کر کے ڈیلیوری کریں گے اتنا زیادہ آپ پروفیٹ بنائیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جتنا زیادہ ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ پروفیٹ بنتا تھا اب وہ ڈائنمیٹ سے چینج ہو گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ ہونے والا ہے جو پہلے ہوا وہ ریپیٹ ہوگا آگے آنے والا سمیں کافی ڈسپلین رہے گا اور کنزیومر ہی کینگ رہے گا چلی کنزیومر ہی کینگ رہے گا اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں کہ کنزیومر کے حق میں ساری چیزیں ہوں اور جس طرح کی بات ہو رہی کہ ڈلی انسی آر کا جو مارکٹ ہے وہ اب باہر نکل رہا ہے اپنی پرانی ساری پریشانیوں سے اور جہاں تک افورڈیبل ہاؤزنگ کی بات ہے اب وہ نیا ڈرائیور بن چکا ہے انڈ یوزرز گھر خرید رہے ہیں ڈیولپرز نے بھی اپنے اپروچ کو چینج کیا ہے لوگوں کو بہتر گھر اور ٹائم پر ڈیلیوری دے رہے ہیں کل ملا کے ڈلی انسی آر کی جو چھوی اب تک ہم دیکھتے آئے تھے ریل اسٹیٹ میں اب وہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور ہماری بھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو وقت پر اور بہترین گھر نمسکر